تعلیم کی بہتری کے لیے گراہ پدر خدمات پر انجام دیئے ہیں ان تمام تعلیمی اداروں کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے ان کا کلدار لائے پہ ستائش ہے لیکن اس تصویر کا دوسرا روح تابناک نہیں ہے بلکہ یہ روح انتہائی پراغندہ اور تکلیف دا ہے نیجی تعلیمی اداروں کی بڑھتی ہوئی فیس نے غریب کے بچوں کو تعلیم سے دور کر دیا ہے پرائیویٹ تعلیمی اداروں نے کمرشلائزیشن کے رجحان نے معاشرے میں شدید انتشار پیدا کر دیا ہے اردو میڈیم، ہنڈی میڈیم اور انگلیش میڈیم اسکولوں کے رجحان نے طبقاتی کشمکش کو جنم دے دیا ہے جو بڑھتے بڑھتے پورے ملک میں پھیل گئی اس راتو تطریف کے اس رجحان نے بہت سے مطائل کھڑے کر دیئے ہیں بڑے بڑے پرائیویٹ تعلیمی ادارے اور ڈگری کالیجز ایک طرح کے ایمپائر بن چکے ہیں جو ملک بھر میں اجارہ داری قائم کر چکے ہیں اور مثال کیلئے آپ کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لگنوں کے کسی بھی ڈگری کالیج کا معاینہ کر لیجئے تعلیم نام کی چیز نہیں، اٹینڈنس کا کوئی مسئلہ نہیں اخلاقی اقدار کا فقدان، کرپشن اپنے حروض پر کرپشن اس قدر اس قدر کہ کالیج کے ٹھیکے دار کالیج کے مینجر بچوں کی سکولرشپ پہ شبخوں مانتے ہیں بچوں کی سکولرشپ سے ناجائز اور حرام پیسہ لینے کے لیے ان کی ڈگرییاں ضبط کر لیتے ہیں اور بچہ دس بستہ کھڑا اپنی ڈگری مانگتا ہے اپنی اپنا حق مانگتا ہے مسیحائی کی امید میں ہے لیکن تعلیم فروش مینجر وزید ہے پہلے پیسہ، پھر ڈگری، پہلے پیسہ، پھر مسیحائی گویا کے وہ یہ ساویت کرتا ہے کہ یہ تعلیم کی جگہ نہیں بلکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں تہذیب دکھتی ہے جہاں فرمان دکھتے ہیں ذرا تم دام تو رکھو یہاں ایمان دکھتے ہیں جبکہ جبکہ سرکاری تعلیمی اداروں میں فری اینڈ کمپل فری ایڈکیشن سسٹم لازو ہے ابتدائی تعلیم اور سیکنڈری تعلیم کے لیے یو ای ای اور ایس ای جیسے نجانے کتنی ساری سٹینے ہیں اور یو جی سی نے تو عالی تعلیم کو چارچان لگا دیا ہے پہلے میڈیکل کالیج اور انجینئرنگ یونیورسٹیوں میں داخلہ لینا بہت بڑا اعزاد سندھا جاتا تھا لیکن اب تو ہر کوئی چاہے اس نے تھڑڈ ڈیویزن لے رکھا ہو بڑی آسانی سے کسی بھی پرائیویٹ میڈیکل کالیج میں داخلہ لے سکتا ہے پیسے کے بلبوتے پر ڈاکٹر بننے والے لوگ ملک و قوم کی کیا حق حدمت کریں گے سرمایہ کار اور سنتکار کو آخر کس نے یہ حق دیا کہ آلا تعلیم کے شعبے میں داخل ہو کر دگریان باتیں سرمایہ داری اور مادیت پرستی کے بوجھ سلے دبے فارغ تحزیل طلبہ نظریاتی ثقافتی اور معاشرتی اقدار کا تحفظ کس طرح کر سکیں گے اپنی مشرقی روایات گنگا جمنی تحزیل اور اقدار سے لا تعلق ہو کر ہم کون سا مقصد ان مشن حاصل کر لینا چاہتے ہیں کمرشنائزیشن کی اس دور میں آلا تعلیم کی دگریان بے وقت ہو کر رہ گئی تب تو یہ کہنا تعلیمی داروں کے لیے بلکل درست ہوگا کہ تعلیم کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے تعلیم کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے پھر بھی اگر کسی کو میری بات سے اتفاق نہ ہو تو میں کہنا چاہوں گا کہ سورج چی روشنی میں اگر کسی کو دکھائی نہ دے تو قصور شفرہ چشنی کا ہے نہ کہ آفتاب کا آنکھیں اگر ہو بن تو دن بھی رات ہے آنکھیں اگر ہو بن تو دن بھی رات ہے اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا